اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے آج کی ہمارے ویڈیو ہے شب بارات کے متعلق کیونکہ آج کی رات وہ مبارک راتہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کے مقدر لکھتا ہے چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے چاہے وہ انسان ہے جن ہے جو بھی مخلوقات ہے تمام مخلوقات کے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں پورے سال کا مقدر لکھ دیتا ہے تو آج کے ہماری ویڈیو کچھ یوں ہے کہ آج ہم آپ کو ایک وظیفہ بتانے والے ہیں جس سے پڑھ کر آپ کو کبھی بھی کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ کو جو ضرورت ہوگا آپ کو ضرورت سے پہلے ملے گا جو لوگ رزقی کی وجہ سے پریشان ہے جو لوگ دولت کی وجہ سے پریشان ہے چاہے کوئی بھی پریشانی ہے آپ لوگ صرف یہ وظیفہ بنے آج کی رات رات بارہ بجے سے پہلے تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجات ہوگی انشاءاللہ کل صبح ہونے سے پہلے ہی آپ کو خوش خبریاں ملنا شروع ہو جائیں گے تو کچھ دوستو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کا مقدر اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا مقدر اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس رات کو ہر چیز کا مقدر پورے سال کا لکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو مومن مسلمان کا مقدر بدل سکتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مقدر بدلے گا کیسے وہ کون سی عبادات ہیں وہ کون سے وضائف ہیں وہ کون سی دعائیں ہیں تو ان تمام تر سوالات کے جواب ہم آپ کو آگے چل کر دیں گے میں آپ سے نہیں کہتا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں ورنہ نہ کریں تو خیر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے والا ہوں یہ وظیفہ بہتی معجرب اور نایاب وظیفہ ہے اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کی تمام تر حاجات آپ کی جتنے بھی حاجات ہیں آپ کی جتنے بھی پریشانیاں ہیں آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں آپ مکروض ہیں آپ پر کردے ہیں آپ مکروض ہو چکے ہیں چاہے آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے انشاءاللہ کال صبح ہونے سے پہلے ہی آپ کو خوش خبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی تو چلیے وہ آپ کو سب سے پہلے وظیفہ بتاتا ہوں وہ کون سا وظیفہ ہے آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے سب سے پہلے تو درود ابراہیمی آپ کو آنا چاہیے اگر وہ نہیں آتا تو آپ کوئی سا بھی گیارہ مرتبہ اس پوری دعا سے پہلے پڑھنا ہے آپ کو تین دعائیں بتانے والا ہوں اور گیارہ مرتبہ ان تین دعاؤں کے بعد میں درود پاک پڑھنا ہے آپ کو جو بھی درود پاک آتا ہو آپ نے پڑھنا وہی درود شریف ہے جو آپ نے اس دعا سے پہلے پڑھا وہ بعد میں بھی آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے تو وہ دعا آپ کی سکرین پر شو ہو رہی ہے اور وہ پہلی دعا ہے آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے چاہے آپ کے پاس تسبیح ہو تو آپ تسبیح پر بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تسبیح نہ بھی ہو تو آپ اپنی ہاتھوں کے انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں جس طرح آپ کو بہتر لگے آپ اسی طرح ایک سو مرتبہ استغفراللہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد یہ والی دعا پڑھنی ہے آپ نے ان دعاوں کے درمیان میں درود پاک نہیں پڑھنا درود پاک ان ساری دعاوں کی آخر میں پڑھنا ہے اور وہ دعا یہ ہے آپ کی سکرین پر بھی شہو ہو رہی ہوگی اور آپ کو میں ایک بار پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین آپ کو میں ایک بار پھر بھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین آپ نے یہ والی دعا بھی آپ کو جس طرح بہتر لگے اسی طرح ایک سو مرتبہ پڑھنی ہے ایک سو سے کم بھی نہیں پڑھنی اور زیادہ بھی نہیں پڑھنی ایک دو زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن کم نہیں پڑھنی بہتر ہوگا کہ آپ نے پوری ایک سو مرتبہ ہی پڑھنی ہے اور اس کے بعد کی دعا وہ بھی آپ کی سکرین پر شو ہو رہی ہوگی اور آپ نے یہ دعا بھی ایک سو مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے یہ دعا بھی اپنے ہاتھوں پر جا تسبی پر کوئی بھی چیزوں آپ اس پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا آپ نے ہاتھوں کی انگلی پر بھی پڑھ سکتے ہیں جس طرح کہ آپ نے پہلے والی وہ دو دعایں پڑھنی ہے یہ تیسری دعا بھی اسی طرح پڑھنی ہے یہ دعا میں آپ لوگوں کو ایک بار پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں شاید کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں پڑھنا نہیں آتا یہ دعا آپ لوگوں کو میں ایک بار پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں لا حول ولا قوت الا بلا یہ آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے یاد رہے کہ یہ دعا رات بارہ بجے سے پہلے پڑھنی ہے رات کے بارہ بجے سے بعد میں نہیں پڑھنی بعد میں آپ پڑھیں تو وہ آپ کی مردی لیکن اس دعا کا خاص مقصد یہی ہے کہ اس دعا کو آج رات بارہ بجے سے پہلے پڑھنا ہے تاکہ ہمارا مقدر جو اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں لکھنے والا ہے وہ ہمارا مقدر اچھا لکھا جائے اور ان تین دعاوں کو پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے وہی درود پاک گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے اس دعا کو شروع کرنے سے پہلے پڑھا یاد رہے کہ کوئی اور درود پاک نہیں پڑھنا صرف وہی پڑھنا ہے جو آپ نے اس دعا کو شروع کرنے سے پہلے گیارہ مرتبہ پڑھا تھا اس دعا کے آخر میں بھی وہی درود پاک گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس دعا کو پڑھنے کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہماری ہر حاجات پوری کر سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو حاضر و ناظر مان کر اللہ تبارک و تعالی پر پختہ یقین رکھ کر یہ دعا پڑھنی آئے کہ کل انشاءاللہ ہمیں خوشی کی خبریں ملنا شروع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو یہی تھی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ یہ وظیفہ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں تو خیر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ